اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ فرحان فیصلہ ٹی وی سے آج کا میرا ٹوپک ہے گزشتہ دنوں جو واقعہ ایک نیچی ٹی وی چینل پہ پیش آیا پاکستان کے دو سینئر سیاستدان اور دو بہت بڑی جماعتیں جس میں ایک مسلم لیگ نون اور دوسری پی ٹی آئی یہ دونوں جماعتیں اس وقت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیاں پاکستان کے سب سے بڑی پارٹیاں ہیں اور ہم ملک کو آگے لے کے چلیں گے اب آپ دیکھیں یہ مثال دیکھیں کہ یہ دونوں سیاستدان جو اپنی اپنی پارٹیوں کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے جھوٹا دفاع ہے چاہے سچا دفاع ہے اب دیکھیں کہ نیچی چینل پہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں سینیٹر افنان اللہ جو کہ مشاہد اللہ جو کہ ایک سینئر سیاستدان تھے جنہوں نے اپنا نام پورے پاکستان میں روشن کیا اور مسلم لیگ نون کے ایک چمکتے ہوئے ستارے تھے اور دوسرے جو پی ٹی آئی جو آپ نے آپ کو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑی جماعت کہہ لواتی ہے کہتے ہیں جی کہ اسی فیصد ووڈ ہماری طرف ہیں ان کے جو لیگل ٹیم کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں اب یہ دیکھیں نا ملک کا ایمج کیا جائے گا مجھے بتائیں نا دو سینئر سیاستدان جو کہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے ہیں جیسے وہ کسی کوئی ریسلر ہیں یا سے وہ لڑنے آیا ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اب یہ چینل جو ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا ایمج جا رہا ہے یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سی قوم ہے مجھے بتائیں نا ان لوگوں نے ہی جو بنانا بھی ہے اور بگارنا بھی ہے اب یہ کس نہج پہ نکل چکے ہیں مجھے یہ بتائیں میں اس چیز کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ سیاستدان ہے انہوں نے ملک لے کے آگے چلنا ہے ملک کو تو یہ تباہ و برباد کر چکے ہیں اب یہ کیا چاہتے ہیں امام سے مجھے بتائیں نا اب پورے ملک میں ہماری تباہی کر دیا ان لوگوں نے آپسی لڑائی میں آپسی لڑائی میں امام کا تو ان کو فکر ہی ختم ہو چکا ہے اس وقت امام تو سڑکوں پر رولر ہی ہے اب دیکھیں نا آپ پارہ میں وہ افنان اللہ صاحب نے ایف آئی اردرج کروا دی شیر مروت صاحب پہ اب یہ ایک دوسرے پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں زیادہ طاقتور تھا میں نے زیادہ مارا یہ کون سے سیاستدان ہے یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون ہے کیا یہاں پہ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے یہ سیاستدان بنے ہوئے ہیں ملکی عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے میں تو شدید الفاظ میں اس چیز کی مضمت کرتا ہوں کہ اور ایسے ایسے جو سیاستدان ہیں ان کو تو ٹی وی چینلز پر بین کرنا چاہیے یہ جو اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے نگران گورنمنٹ ان کو چاہیے اس چیز پر سخت ایکشن لے ہمارے ملک کا امیت تو تباہ کری جا رہی ہے سیاستدان اس وقت جو ملکی حالات ہے کیا کرے ہم لوگ ہمیں ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہمیں کوئی آسرہ دیں عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا سوائے ان کی لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو یہ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کے اور ظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام تو دن بدن نیچے جائی جا رہی ہے خدا رہ خدا رہ خدا کا خوف کریں آپ لوگوں کو کچھ شرم آنی چاہیے عوام کا کچھ تو احساس کر لیں اپنے لڑائی جھگڑے ختم کر دیں اور ملکی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ کو بہت بہت شکریہ السلام علیکم